عوض باللہ من الشیطان و عجیم بسم اللہ وحمن و وحیم می نام اسطلحہ نجیب اور آپ سب کو ویلکم کرتا ہوں اپنے چینل پہ بیفور وی سٹارٹ آوری ڈسکشن آپ سب سے گزارش ہے کہ پلیز سبسکرائب کے بٹن کو کلک کرنے تاکہ جو بھی اپ ڈیٹس ہوں وہ آپ تک بہت پہن سکیں سو آج ہم نے بائیولوجی سیکنڈ ایر کی بک کو سٹارٹ کرنا ہے چیپٹر نمبر فیفٹین سے ہم سٹارٹ کریں گے اس سے فردر ون سے فورٹین تک جو چیپٹر تھے وہ فرسٹ ایر میں آپ سب سٹیڈی کر چکے ہیں تو آج کا ہمارا جو فرسٹ چیپٹر ہے سیکنڈ ایر کا یا ایف ایسی کا ففٹین چیپٹر جس کو ہم کہہ دیں تو اس کا نم ہے جی ہومیوسٹیس ہومیوسٹیس کیا ہوتے ہیں جی ایچ اورگانیزم آف آس پیشی ہیز از ازیومد ان دی ایولیوشنری ہسٹری اسپیسیوک سیٹ اپ آف انٹرنل انوائرمنٹ ایڈ دا ویریس لیول آف آرگانیزیشن سوٹیبل ٹو ایٹس سراؤنگ ٹھیک ہے جی ہومیوسٹیس ہم کسے کہتے ہیں جی ہومیوسٹیس ہم کسی بھی آرگانیزم کی جو ریلیشن ہوتی ہے اس کی انوائرمنٹ کے ساتھ یا پھر انوائرمنٹ کے حساب سے وہ اپنی بوڈی کے اندر کیا کیا چینجز لاتا ہے کنڈیشن کے مطابق وہ جو جو چینجز اپنی بوڈی کے اندر لاتا ہے اس کو ہم ہومیوسٹیس کا نام دے رہتے ہیں ایکسٹرنل انوائرمنٹ اینڈ ایٹس کمپوننٹ فلکچویٹ کنٹینیرسلی ہمارے پاس جو انوائرمنٹ ہے جو ہمارے پاس کلائیمٹ ہے جو ہمارے پاس موسم ہے جو ہمارے پاس پوری لائف جو چل رہی ہے یہ پوری چینج ہوتی رہتی ہے صبح سے لے کر رات تک جو انوائرمنٹ کی کنڈیشنز ہیں وہ چینج ہوتی رہتی ہیں صبح سورج آتا ہے اور رات کو چاند نکل آتا ہے سورج جو ہے وہ غروب ہو جاتا ہے تو یہ ساری جو ہے انوائرمنٹل چینجز ہیں اسی طرح کسی جگہ پہ ہوا جو ہے وہ ڈرائی ہوگی کسی جگہ پہ ہوا جو ہے وہ ویٹ ہوگی کسی جگہ پہ نمی جو ہے وہ زیادہ ہوگی کسی جگہ پہ نمی کم ہوگی کسی جگہ پہ ریت زیادہ ہوگی کسی جگہ پہ ریت کم ہوگی کسی جگہ پہ جو ڈیزرٹ میں اگنے والے پلانٹ ہیں وہ ڈیزرٹ میں زیادہ ہوگے جائیں گے جو پانی میں اگنے والے پلانٹ ہیں وہ پانی میں زیادہ ہوگے جائیں گے تو یہ ساری کی ہیں جو انوائرمنٹل چینجز ہیں اب ان سارے انوائرمنٹل چینجز کے مطابق ہماری بوڈی جو چینج کرتی ہے اپنے اندر کا انوائرمنٹ اس کو ہم ہومیو سٹیسز کا نام دے دیتے ہیں فور ایگزمپل اگر ہم سیمپل ویڈنگ میں دیکھیں تو ایک آدمی جو گرم علاقے میں رہتا ہے اگر وہ گھومنے کے لیے کسی ٹھنڈے علاقے میں چلا جائے جسٹ لائک مری نران کا گان تو اس کی بوڈی جب اس ایریا میں جائے گی تو وہاں پہ جا کے اپنا جو کنڈیشنز ہیں انوائرمنٹل کنڈیشنز جو ہیں وہ کیا ہے جی مینٹین کر لیتی ہے جب وہ مینٹین کرے گی تو اس چیز کو ہم کیا نیم دیتے ہیں جی ہومیو سٹیسز کا نیم دیتے ہیں جی اس پوری چینجز کو اس پوری چیز کو ہم ہومیو سٹیسز کا نام دیتے ہیں اب یہ ہومیو سٹیسز ہوتی کیوں ہے ہمارے جو بوڈی کی انٹرنل انوائرمنٹ ہے اس کی پروٹیکشن کے لیے ٹھیک ہے جی تاکہ ہم ایکزیسٹ کر سکیں اگر ہماری بوڈی کے اندر ہومیو سٹیسز نہ ہو اگر ہماری بوڈی جو ہے وہ چینجز نہیں کرے تو ہم ایکزیسٹ ہی نہیں کر سکتے ٹھیک ہے جی اسی لیے ہمارے بوڈی جو ہے وہ لائف کو منٹین کرنے کے لیے کیا کرتی ہے ہومیو سٹیسز کا پروسیس کرتی ہے the protection of the internal environment from harm of the fluctuation is external environment is termed as the ہومیو سٹیسز ٹھیک ہے جی the ہومیو سٹیسز keep the internal fluctuation in narrow range with the various control system compared to the wider external fluctuations ٹھیک ہے جی most susceptible component of the internal environment that may be affected by fluctuation in the environment are water, salute and temperature ٹھیک ہے جی ہماری بوڈی کے اندر جو چیز سب سے زیادہ جس کے اوپر اثر ہوتا ہے وہ کیا چیز ہے external environment کی وجہ سے ہماری بوڈی کے اندر جس چیز پہ سب سے زیادہ اثر ہوتا ہے وہ ہماری بوڈی کے اندر جو موجود water ہے اس کے بعد waters کے اندر جو minerals ہیں جو solutes ہیں اس کے بعد ہماری بوڈی کا temperature یعنی کہ اگر ہم گرم علاقے سے ٹھنڈے علاقے میں جاتے ہیں تو ہماری جو بوڈی ہے وہ اپنا temperature change کرے گی وہ اپنا temperature اس area کے مطابق رکھے گی دوسری چیز water کی supply جو ہے اس کو maintain کرے گی اگر ہم شہر میں رہنے والے ایک یا دو دن کے لیے یا تین دن کے لیے desert میں چلے جائیں ریگستان میں چلے جائیں تو ہماری بوڈی کی جو water کی consumption ہے وہ تو اتنی ہی رہے گی کہ ہمیں water جو ہے وہ اتنا میر رہے لیکن ہماری بوڈی homeostasis کیسے کرے گی اس condition میں ہماری بوڈی ہمارے جو water کی quantity ہے وہ اپنے اندر سے کم نکالے گی یعنی کہ ہمارے جو urine ہے وہ ہمیں کم آئے گی بالکل اسی طرح solutes ہیں جو salts آ جاتے ہیں ان سب میں وہ بھی ہماری بوڈی کے لیے بہت ہی important ہیں تو بوڈی کا اوپر جس چیز کا سب سے زیادہ effect ہوتا ہے external environment کے change ہونے پہ وہ ہے جی ہمارے پاس water solute or temperature also the mechanism of organism has adapted to the climate harmful nitrogenous waste اس کے ساتھ ساتھ nitrogenous waste پہ depend کرتا ہے کیوں nitrogenous waste پہ depend کرتا ہے کیوں کہ ہمارے جو nitrogenous waste جو ہمارے فیسیز ہیں وہ ان سب چیزوں کو control کرتی ہیں ٹھیک ہے جی ہماری فیسیز کے اندر urine بھی present ہوتی ہے اس کے بعد فیسیز جو ہیں وہ بوڈی کا temperature بھی maintain کر رہے ہوتے ہیں اور solute کی concentrations بھی ہوتی ہیں تو یہ سارا کچھ جو ہے nitrogenous waste کے اوپر بھی dependent ہے the mechanism of regulation generally between organism and its environment of solute and the gain and loss of water is osmo regulation اچھا جی اب ہمارے پاس osmo regulation کیسے کہتے ہیں پانی کا لینا یا پانی کا بوڈی سے باہر نکالنا اس process کو ہم osmo regulation کہتے ہیں اس کے بعد next ہمارے پاس جو term آجاتی ہے وہ ہے جی excreation excreation کسے کہتے ہیں ہم اپنی بوڈی سے جب کوئی چیز نکالتے ہیں چاہے وہ nitrogenous waste کی صورت میں ہو چاہے وہ urine کی صورت میں ہو چاہے وہ دوسری چیز جو ہم saliva پھینکتے ہیں باہر اس کی صورت میں ہو اس سب کو ہم excreation کا process کہتے ہیں اور number third پہ ہمارے پاس ہے thermo regulation جیسا کہ thermo یعنی کہ جو temperature کو maintain کرتا ہے اس کو ہم thermo regulation کہتے ہیں homeostasis is the central requirement in the maintenance of the organism which compels the adaptation in the constant changing conditions and contribute the evolutionary process اب ہمارے پاس جو homeostasis کا process ہے وہ کیا کرتا ہے جی evolution میں بھی help کرتا ہے next ہمارے پاس the control system have been acquired for the variety of homeostatic regulation ٹھیک ہے جی اب ہماری body کے اندر جو ہے وہ ایک control system بنا ہوا ہے control system کیوں بنا ہے تاکہ ہماری body کے اندر جو بھی چیزیں ہیں ان سب کو ایک ہی جگہ control کیا جائے ٹھیک ہے جی اب ان میں کون کون سے components آ جاتے ہیں control system کیا کرتا ہے باہر جب کسی external body پہ external environment پہ کوئی بھی چیز اثر کرتی ہے تو receptor اسے کیا کرتا ہے sense کرتا ہے اس کے بعد جو ہمارے پاس control center ہے وہ ہماری body کے اندر آ کر alternation کرتا ہے اور جو effector ہے وہ effect کرتا ہے ٹھیک ہے جی یہ آج ہم نے study کر لیا جی homeostasis کا ایک چھوٹا سا کیا کہتے ہیں اس کو ہم definition کہ لیں یا تعرف کہ لیں وہ ہم نے study کر لی ہے اگر اس میں آپ کو کوئی بھی confusion ہو تو ہم سے contact کیجئے گا انشاءاللہ آپ کے confusion ضرور دور کی جائے گی آج کے لئے اتنا ہی کافی ہے اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ